بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ہمارے ایسی بہنیں جو ڈائیٹ پہ ہیں اور وہ ان کے مطلبے جو چیزیں پوری نہیں کر سکتی تو اس کے لیے میں آپ کو بریٹیبل کو ایک طریقہ بتاؤں گا وہ اس کو اسٹریم کرنا ہوتا ہے بوائل نہیں بوائل کرنے سے اس کے تمام جو اس کا وہ ارک ہے وہ سارا نکل جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس میں جو ہونا چاہیے وہ ساری چیز اس کی ختم ہو چکی ہوتی ہے تو اس لیے میں نے آج جو آپ کو دکھتا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گا آپ کو بہت مزیدار چیزیں سکھوں گا اور آپ دیکھیں انشاءاللہ آئیے آپ کو دکھاتا ہوں آج کی انگریڈنگز وہ دیکھیں ہوں میں آپ کو بتاتا جلوں آج کی انگریڈنگز میں میں نے لیا ہے گرین پیس یعنی مڈل اسی کے ساتھ گاجر ہے اور یہ گوبی ہے اور شمرہ میرچے اس کو میں سٹریم کروں گا آپ کو دکھاتا جاؤں گا اور اسی کے ساتھ میں نے لیا ہے چکن یہ چکن ہے میرے تقریبا ایک پاک قریب چکن لیا ہے اس کا میں سوپ بناوں گا اور یہ آلی وائل ہے اور اسی کے ساتھ یہ نمک لیا ہے میں نے اور یہ وائٹ پیپر یہ نمک ہے اسی کے ساتھ میں نے یہ وائٹ پیپر رکھا ہے اور یہ گارلک تھوڑا سا میں نے لسن کو فائن چوب کر کے رکھا ہے کیونکہ آپ کو میں بتاتا جاؤں گا کہ کس طرح استعمال ہونا ہے تو آئیے میں آپ کو آج کی ریسیب کی طرف دیکھے جلتا ہوں کہ آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے بنتا اور کیا کھتنا آپ نے آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں میں نے یہ ایک جالی رکھی ہے تو اس جالی کے اندر اس کے حساب سے میں اس میں پانی ڈالوں گا یہ دیکھیں یہ پانی میں نے ڈال دیا ہے کہ یہ اس کو بوائلو کا پانی اور ہمارے یہ دیکھیں کہ یہ میں نے اس میں ایک اسٹرینر رکھ دیا ہے تاکہ اس کے اندر میں اپنی تمام سبزییں اس میں لگا دوں گا اور آپ کو دکھاتا جاتا ہوں یہ دیکھیں میں اس میں یہ ڈالتا جاتا ہوں میں دیکھیں یہ میں نے مٹر ڈال دی ہے اسی کے ساتھ میں نے یہ گاجر اس میں ڈال دی ہے یہ ساری چیزیں میں ڈال دا ہوں تاکہ یہ اسٹریم ہو جائیں گی اور اسٹریم ہونے سے اس کے جو خصوصیات بلکل بھی ضائع نہیں ہوں گی جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی اگر چیزیں سارا رس نکل جائے تو اس کا پھر ضائع نہیں رہتا اور وہ بیکار ہو جائے گی سبزی اب یہ دیکھیں میں نے اس میں یہ ساری چیزیں لگا دی ہیں اور یہ میرا خیال ہے پانچ سے سات منٹ لگیں گے یہ جیسے ہی پانی بوائل ہوگا اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں اسٹریم ہو جائے ہو چکی ہوں گی تو اس کو نکال لیا جائے گا اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بتا سا جانوں کہ آج میں نے کیونکہ سوپ بھی بنانا ہے تو میں آپ کو بتا سا جانوں کہ یہ دیکھیں کہ میں نے جو چکن لیا ہے میں اس کو بھی اس کے اندر ڈال دوں گا یہ دیکھیں میں نے اس کو اٹھا لیا آپ کو دکھا رہے کے بعد اور یہ دیکھیں اس میں میں چکن یہاں پر لگ دوں گا تاکہ اس چکن کا جو بھی ہے یخنی بن جائے گی اور وہ آپ کو انشاءاللہ اچھی لگے گی یہ دیکھیں یہ اس کے اندر آگیا ہے کیونکہ سب چیزیں دھلی ہوئی ہیں چکن میرا دھلاوا ہے ہر چیز دھلی ہوئی ہے اور یہ جتنی در میں میرا یہ اسٹریم ہوگی ویجیدیابل اتنی در میں میرے پاس یہ چکن بھی میرا یخنی بھی میری ریڈی ہو چکے ہوگی یعنی کہ اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کو ہم اسٹراؤک کہتے ہیں چکن اسٹراؤک تو یہ چکن اسٹراؤک بن رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ پھر میں آپ کو اس کا سوپ بھی بنا کر دکھاؤں گا آج کال ویجیدیابل کے ساتھ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھ لیں کہ میں نے کس طرح کس طرح دکھا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کو میرے ہلکا سا جوش آنا شروع ہوگیا ہے جب یہ جوش آنی لگے گا میں اس کو ڈھک رہا ہوں تو یہ انشاءاللہ پانچ سے سات منٹ کے بعد میں اس کو کھولوں گا پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ اسٹرین کس طرح ہوتی ہے ویجیدیابل وغیرہ یہ دیکھیں میں اس کو ڈھک کے چھوڑ دیتا ہوں سات منٹ کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسے کب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھے گا کہ میری ویڈیو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویجیدیابل یہ دیکھیں بلکل رڈی پہ آگئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آپ کو میرا کامرا دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں بلکل کک ہو چکی ہے اب اس کے میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں سب سے ہماری جو گاجر ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہارٹ چیز ہے اور یہ دیکھیں یہ میری گاجر بلکل میش ہو گئی تو اس سے یہ اندازہ کیا کہ اور چیزیں تمام ہو چکی ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو نکال لینا ہے اس سے اور نیچے یہ دیکھیں میں نے فلم بند کر دیا ہے میں اس کو نکالتا ہوں اور نکالنے کے بعد بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چکن جو میرا اس وقت ہو چکا ہے یہ میں نے اسٹرک جو بنایا ہے چکن کا ہے اور یہ چکن اسٹرک میں نکال لوں گا اور اس سے چکن بھی نکال لوں گا پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا سوپ کس طرح تیار کرنا ہے میں نے شکریہ 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 موسیقا 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 جیسا کہ آپ دے خنہیں کہ یہ ویجریبال تھوڑی سی میں نے بچائی ہے اور یہ چکن سٹوک جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے چکن سٹوک بنایا ہے وہ اسی کے لئے بنایا ہے کہ دیکھیں اب یہ ہوگیا ہمارا چکن سٹوک اور اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اور اس میں تھوڑا سا ہم اس کو کیا کیا اس میں یوز کرنا ہے ہم نے اس کا فلم جلانا ہے فلم جلا کے تھوڑا پکائیں گے جب یہ پک جائے گا تو اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ویڈی ٹیبل اپنی جگہ ہے جیسے میرے بہت سے بہن بھائی یہ ہے کہ خوشک گئے آئیٹم ہو گئی ہے کیا کریں تو اس کے لیے ان کے لیے میں بتا سا چلوں کہ یہ چیز جو ہے اس کا سوپ بھی بنا کر پی سکتے ہیں یہ دیکھئے گا کہ ایک آپ نے اس کو بوائل کیا چکن کو اس کے اندر سٹوک بنایا اور یہ دیکھیں اسی میں میں چکن تھوڑا سا ڈال دوں گا یہ چکن اور ویڈی ٹیبل سوپ بھی ریڈی ہو گیا اب یہ دیکھیں کہ یہ اس سے چکن ویڈی ٹیبل سوپ ہو جائے گا جو کھائیں گے آپ کو بہت مزہ دے گا اور یہ دیکھیں ایک تو آپ کو ویڈی ٹیبل انریزی دے گی اور ساتھ ہی آپ کی یہ چکن بھی آپ کو انریزی دیتی رہ گی تو یہ دیکھیں میرا کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسری چیز بھی اس کے ساتھ ہی میں نے ریڈی کر دی ہے اب یہ پک جائے گا درہ سا میں اس کی بھی ڈیش آورٹر کے آپ کو دکھاتا ہوں پھر میں آپ دیکھتے جائیے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا ایک یاد اکھے گا کہ یہ ڈائیٹ کا بھی کام کرے گا اور آپ کے کوئی ہمارے بزرگ بہن بھائی جن کو ڈاکٹر نے منہ کیا ہوا تھے کہ ملچے نہیں کھانی ہے یا زیادہ کوئی آئلی کوئی چیز استعمال نہیں کری ہے ان کے لیے بہتین چیز ہے یہ دیکھیں اس سے آپ روڈی بھی کھا سکتے ہیں اور اس سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں رائس کھا لیں یہ دیکھیں اب اس کا اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں سالٹ تھوڑا کم ہو جائے گا تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا ہے اس میں سالٹ ایٹ کرنا ہے اور اسی کے ساتھ تھوڑا سا آپ نے وائٹ پیپر ایٹ کرنا ہے یہ دو چیزیں ایٹ کریں گے آپ اس کو کھانے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں چیزیں ایٹ کر دی ہیں یہ دیکھیں اور بہتین میرا سوپ یہ ریڈی ہو گیا یہ صرف ایک منٹ لگتا ہے اس سوپ کو بنانے میں کیونکہ تمام چیزیں میری گلی ہوئی ہیں سب کچھ تیار ہے صرف اس میں یہ دیکھیں یہ ویجیٹیبل چکن انڈ ویجیٹیبل سوپ بھی ہو جائے گا اگر آپ چکن کو پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کو خالق ویجیٹیبل اور یہ ڈال کے اس سے بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور ذہکے دار ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ویجیٹیبل بائل کر لیا ہے اور اب میں اس میں ذرا سے یہ آلی بائل ڈالوں گا وہ اس لیے کہ تاکہ میں نے جو گارلک ہے اس کو ذرا سوتے کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک چملہ بھی ڈالا ہے اس سے بھی کم ڈالا ہے اور یہ میں اس میں جو آپ کو بتاتے جاروں یہ دیکھئے کہ میں اس میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا سا گارلک میں نے فائن چوب کیا ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں یہ ڈال دی اور یہ ڈالنے کے بعد میں اس کو ذرا سا کلاؤں گا تاکہ اس کا گارلک کا تھوڑا سا کلر آ جائے گا اور ہلکا سا اس کی خوشبو بھی پیدا ہو جائے گی اب یہ اس کے اندر میں نے کیا کرنا ہے کہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ میں بوائل کر چکا ہوں میرے کیونکہ ویزیبل زیادہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ آپ جتنی چاہیں جتنا کھانا چاہے اتنا ڈالیں تو یہ دیکھیں گا کہ اس میں میں نے گاجر بھی ہے مٹر بھی ہے یہ ساری کیزیں میں ڈالنے شروع کر دی اس میں شمنا ملچ بھی ہے ہر چیز یہ دیکھیں میں بھی پھیلال سب ڈال لوں لیکن آپ اگر زیادہ بوائل کر لیتے ہیں تو تھوڑی سی وہ اسٹیم کر لیتے ہیں تو تھوڑی سی اٹھا کر رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کو دوسرے ٹیم یا تیسے ٹیم کو بھی بھی استعمال کر سکتے کیونکہ میرے بہت سارے بھائی ایسے ہیں یا بہنیں گھر میں جن کو کوئی تکلیف ہے اور وہ نہیں آئل بھی استعمال نہیں کر سکتے ملچ بھی استعمال نہیں کر سکتے اور اس کے جو آپ کو فائدے ہیں وہ سارے ہی ملیں گے آپ کچھ میں یہ میں نے اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں میں نے اس کو ابھی ہلکا سا چولے پر رکھا ہوا یہ دیکھیں کہ میں اس لیے آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ اس کے بیٹامنز جو ہوتے ہیں ویڈیبل میں وہ آپ کے ضائع نہیں ہوتا کیونکہ وائل کرنے سے اس کے بیٹامنز تمام ضائع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے کہ یہ ہر چیز گلی ہوئی ہے اگر کوئی بڑا آدمی اس کو بھی دیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی چب آکے کھا سکتا ہے مطلب ہے دانتوں کی ضرورت نہیں ہے یہ ویڈیبل اس طریقے سے ہو چکیا اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں کہ اس میں اب آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا وائٹ پیپر لینا ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا وائٹ پیپر حضب زائقہ اگر آپ تیز کھانا جائیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور کم کھانا جائیں تو کم بھی یہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہم ان گھروں میں مل جاتی ہیں اسی طرح ہم نے سالڈ بھی ہے تو وہ حضب زائقہ لینا ہے کہ ہمیں کتنا سالڈ کی ضرورت ہے تو میری کی ویجیٹیبل زیادہ ہے تو اس لیے میں تھوڑا زیادہ ڈال لوں آپ چھٹکی سے بھی ڈال سکتے ہیں ایک دو چھٹکی ڈال لیں تو یہ دیکھیں اب آپ یہ آپ کا یہ بالکل فرس کلاس یہ ہوتا جا رہا ہے اب میں فلم اس کا ذرا سا تھیز کروں گا تاکہ یہ ویجیٹیبل جو ہے فرس کلاس مکس بھی ہو جائے گی اور ساتھ ہی جیسے کب آپ دیکھ رہے کہ یہ ویجیٹیبل ویجیٹیبل میں نے ڈالا ہے طرح ایک چمٹ اسی میں میں نے اس کو پورا کرنا ہے ایک چمٹ سے بھی کھو آئی لیا ہے اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ سوتے ویجیٹیبل کلاتی ہے یہ بہت سے وائل کر لے سے میرے بہن بھائی اس کے ویٹامیز جو ہے تمام اس کے ضائع ہو جاتے ہیں وائل کرنے سے بہنیں اور بھائی ہمارے ایسے ہیں کہ جن کو بچاروں کو نہیں پسا وہ وائل کر لے سے لیکن اس کو بوائل نہیں کیا جاتا اس کو سٹیم کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے اس کو مکس کر کے ہم نے آپ کو یہ دیکھیں بلکل اپ ریڈی ہونے والا ہے یہ آپ اگر ہمارے کونٹ پیشنٹ ہے جو بچارے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی حضر فرمائے تو یہ بھی ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم چاہیں تو آپ کو ایک بات اور بتا کے چلوں کہ اگر ان کا دل کرتا ہے چکن بھی کھا سکتے تو چکن کا آپ کیا کریں گے کہ اس طریقے سے جیسے میں ڈال دا ہوں چھولیٹے پیس کر کے اس طریقے سے اس میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے گا اس میں ڈال دیں تو یہ بھی کیونکہ ایک تو ویجیٹیبل بھی ہو گیا اور ساتھ میں چکن بھی ہو گیا تو یہ ہم اس طریقے سے اس میں اسی چکن کو توڑ کے ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے گا اور آپ کے سامنے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ آپ کا چکن بھی ہو گیا اور ویجیڈیبل بھی ہو گیا اور بہت سی بہنیں بھائی ہمارے جو کہ ڈائیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں بھی ہم کھائیں کیا کھائیں کیا نگایں تو یہ ویجیڈیبل ان کو انشاءاللہ ڈائیٹ بھی کرے گی اور اچھی لگے گی انشاءاللہ اللہ کو پھون سے تو یہ میری ویجیڈیبل ابھی ریڈی ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں میں نے چکن اس لیے کھلا ساتھ ڈالا ہے کہ آپ کو دکھا دوں کہ چکن کو کس طریقے سے آپ نے ڈالنا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ لیا ہے دکھا دیا میں نے آپ کو اب میں اس کا فلیم بند کرتا ہوں اور آپ کو ڈیش اٹھ کر کے پھر دکھاتا ہوں اگر آپ کو یہ ریسی بھی اچھی لگئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس فیڈیو نیٹفکیشن ملتی رہے اب تک کے لیے اللہ حافظ